بسم اللہ الرحمن الرحیم نمیر سروے کے معزز دوستو میں ہنگل نمیر شاہ اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اگرامی اللہ تعالی نے اس دنیا میں کئی طرح کے جانوروں کو تخلیق فرمایا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے خطرناک اور خنخوار جانوروں میں سے کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو بہت نایاب ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے سنو لیفورڈ یعنی برفانی چیتے جسے ونس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ان خطرناک جانوروں کی نایاب نسل میں سے ایک ہے جسے کچھ لوگ جنگلی بلی بھی کہتے ہیں اور پاکستان میں اسے برفانوی تیندوہ کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ اس کا سانٹیفکس نیم پینترا ہے ناظرین اگرامی حسبی روایت نیا آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں معزز دوستو سنو لپٹ دنیا کے ایک سو پچان میں بڑے ملکوں میں سے صرف بارہ ملکوں میں پائے جاتے ہیں موجود اثروے کے مطابق ان کی تعداد دس ہزار سے کم بتائی گئی ہے دنیا میں ان کی تعداد کم ہونے کی بنا پر اس خنخار جانور کو دنیا کے نایاب جانوروں کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے ماہرین کے مطابق دو ہزار چالیس تک سنو لپٹ کی نسل کی گروت میں دس فیصد کی کمی ہو سکتی ہے سنو لپٹ دنیا کے ایک سب سے پرجوش اور بڑی بلیوں میں سے ایک ہے شکار کے لحاظ سے یہ اپنے سے تین گناہ بڑے جانوروں کا شکار آسانی سے کر سکتے ہیں یہ جانور ایشیا کے بلندترین پہاڑیوں میں پائے جاتے ہیں یہ جانور ایشیا کے شمالی اور جنوبی کتبی حصوں کے میٹے پانی کے سب سے بڑے زخائر کے پاس ہوتے ہیں یہ سہرہ تیسرے کتب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ان میں برف کے کیت ہیں سنو لپٹ کو اکثر پہاڑ کا ماضی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم اب بھی ان کی طرزی زندگی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں سنو لپٹ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تنخواہی میں گزارتے ہیں سخت سردی کے موسم میں اونچے اونچے پہاڑوں پر رہنے کے لیے اللہ تعالی نے ان کے پیٹ کی کال بہت موٹی بنائی ہے ان کی لمبی اور موٹی دم ہوتی ہے جو انہیں سخت موسم میں توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے ان کی لمبائی نوے سنٹی میٹر سے لے کر ڈیڑھ میٹر تک ہوتی ہے جبکہ ان کا وزن عوصتاً پچیس کلو گرام سے لے کر پچپن کلو گرام تک دیکھنے میں آیا ہے جبکہ میکسیمم وزن پچھتر کلو بھی دیکھا گیا ہے ان میں بلیوں والی خصوصیت یہ ہے کہ یہ درختوں پر بھی آسانی سے چڑ جاتے ہیں چیتوں کی نسلوں میں سے خوبصورتی سنو لپٹ نے اپنے نام کی ہوئی ہے ناظرین گرامی پاکستان کے صوبہ خبر پختنخواہ کا ظلہ اپٹباد میں مخکمہ جنگلی حیات کے اہلکاروں نے بھی ایک سنو لپٹ پار رکھا ہے جسے موسم کے لحاظ سے کبھی مخکمے کے دفتر اور کبھی سفاری پارک ایوبیا میں رکھا جاتا ہے مخکمے کے اہلکار کلیم اللہ اور سردار امانت کا کہنا ہے کہ جب یہ ہمیں ملا تو یہ صرف چھ مہینے کتا یہ نایاب چیتا آج بھی سفاری پارک ایوبیا میں نمائش کے لیے موجود ہے پاکستان میں یہ گلگت پلتستان آزاد کشمیر کراکرم اور ہندو کش کے پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں چین کے پاس برفانی چیتے کی آبادی کا ساٹھ فیصد حصہ ہے یہ زیادہ تر مغربی سرحت کے ساتھ ساتھ حمالیہ کے اس پار ہے ان کا ترجیحی مسکن الفائن علاقوں میں پتریلی اور نہموار علاقوں پر مجتمل ہے یہ موسم گرمہ میں پہاڑوں کے تین ہزار سے لے کر چھ ہزار میٹر کی انچائی پر رہتے ہیں جبکہ سردیوں میں کم از کم بارہ سو میٹر کی انچائی پر آ جاتے ہیں اگرچہ زیادہ تر وستی ایشیا میں ہی اس کی توجہ مرکوز ہے لیکن ان کی ایک وسیع پیمانے پر تقسیم یہ ہے کہ چین میں زیادہ سے زیادہ دو ہزار پانچ سو کرغزستان میں چودہ سو منگولیا میں ایک ہزار نپال میں پانچ سو پاکستان میں چار سو پچاس ہندوستان میں چھ سو کازکستان میں دو سو افغانستان میں دو سو بھوٹان میں بھی دو سو روس میں ایک سو پچاس تاجکستان میں ایک سو بیس جبکہ ازبکستان میں پچاس کی تعداد میں زیادہ سے زیادہ پائے جاتے ہیں یہ چٹانوں اور چٹانوں کی فصلوں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں یہ مقامات آسان ہیں کیونکہ وہ شکار اور چپنے کے لیے چلا اوپر آہم کرتے ہیں سنو لپٹ مادہ میل سے تیس پیسے چھوٹی ہوتی ہے یہ ایک بار میں ایک سے دو بچوں کو جنم دیتی ہے جو سات دن بعد آنکھیں کھول کر پانچ ہفتوں کے بعد چلنا شروع کر دیتے ہیں اور دو سال تک مادہ اپنے بچوں کو پالنے کے بعد آزاد چھوڑ دیتی ہے سنو لپٹ اگرچہ عام طور پر قریب پندرہ سے آٹارہ سال تک زندہ رہائش وزیر ہوتے ہیں جبکہ قید میں ان کی عمر یعنی چھوڑیا گروں میں بیس سے پچیس سال تک دیکھی جاتی ہے ان کے خصوصی طور پر ڈلائے ہوئے پنجے ہوتے ہیں جو گہرے برف میں ڈوبنے سے روگنے کے لیے برف کے جوتے کی طرح کام کرتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے خلاف جارحانہ ہے حالانکہ وہ اپنے بچوں کا اپنے علاقے میں دفاع بڑے جارحانہ طور پر کرتے ہیں جب یہ سپر کرتے ہیں تو اپنے علاقوں اور سپر کے راستوں پر خوشبو لگاتے ہیں اکثر پتروں پر نوچ کر اور پشاپ چڑک کر یہ کریپ سکولر ہے مطلب یہ ہے کہ وہ شام اور دلوی پجر کے دوران سب سے زیادہ متحرک رہتے ہیں میل برفانی چیتے آزاد اور تنہائی کا رچھان رکھتے ہیں صرف زوجیت کے موسم میں ہی سماجی ہو جاتے ہیں جبکہ مادہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے دیگر بڑے چیتوں کے برعکس برفانی چیتے ایک غیر جارحانہ جانور ہے جسے جب کسی اور شکاری کے ذریعہ خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ واپس جانے کا انتخاب کر سکتا ہے اور حملہ آور کے ذریعہ اس کی اچھی کمائی سے ہونے والی حلاکت ختم ہو جاتی ہے جب انہیں انسان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے تو وہ انسانوں کے ساتھ غیر ضروری مقابلہ سے بچنے کے لئے دیگر راستہ اپنا لیتے ہیں اگرچہ یہ خطرہ ہونے پر اپنے یا اپنے بچوں کا دفاع کرنے کے لئے جارحانہ ہو سکتے ہیں یہ اوپر سے حملہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اونچے میدانوں سے اپنا شکار کرتے ہیں انہیں کڑی ڈلوانوں سے شکار کرتے ہوئے اکثر دیکھا گیا ہے بڑی بلیوں میں سے برفانی چیتے واحد معروف موقع ورش شکاری ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آسانی سے دستیاب ہے شکار کریں گے اور کھائیں گے ان کے شکار میں عام طور پر ہمالیائی نیلی بیڑیں پہاڑی آئیکسک ارگالی شامل ہیں یہ بڑے شکار کو ترجیح دیتے ہیں لیکن پرندوں مارٹس رگو اور خرگوش کا بھی شکار کرتے ہیں برفانی چیتے اکیلے شکار کرنا پسند کرتے ہیں حالانکہ جب ملاف کرتے ہیں تو یہ جوڑے کی شکل میں بھی شکار کر لیتے ہیں کسی جانور کا شکار کرنے کے بعد کچھ اپنا کانہ زخیرہ کرنے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے برف کی سرنگوں میں کسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں یہ آہستہ آہستہ کاتے ہیں اور ایک شکار دو سے تین دن تک چل سکتا ہے اگرچہ ان کا غزہ گوشت ہے لیکن یہ گاس اور ٹہنیوں کی تکمیل بھی کرتے ہیں جب جنگلی شکار کم ہوتے ہیں تو یہ گریلو مویشیوں کا شکار کرتے ہیں اور کسانوں کو برفانی چیتیں مارنے پر مجبور کر دیتے ہیں ناظرین گرامی ان کی آبادی کا تخمینہ لگانا مشکل ہے کیونکہ ان کی انتہائی رہائشگاہ اور مضحقہ حیث طبیعت کے نتیجے میں آبادی کی تعداد میں بڑے بیمانے پر اضافہ ہوتا رہتا ہے دوستو امید ہے کہ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں کومنٹس بوکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے اور ویڈیو کو واتس ایپ اور پیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھئے اللہ نحنگے بان موسیقی